گزشتہ ہفتے کے اندر آپ کے سامنے حکومتی ایک اہدے دار کی بلکہ ایک صوبے کے گورنر کی چند ویڈیوز لیک ہوئیں آپ سب کے علم میں یہ بات ہے قطع نظر اس کے کہ وہ ویڈیوز اصلی ہیں یا جیلی ہیں اگر جیلی ہیں تو جس نے یہ بیانک کام کی ہے اس کو سزا دی جائے جس طرح مسجد کا مولوی یا مسجد کا امام یا مدرسے کا استاد اس کے اوپر یہ دوہری ذمہ داری ہے کہ اس کے ہلاکی سٹینڈرز اور میارات ہائی ہونے چاہیے اور اس کے اوپر یہ دوہری ذمہ داری ہے اور اس کا جرم دوہرہ سمجھا جاتا ہے اگر وہ مسجد اور مدرسے کے اندر بیٹھ کے کوئی بدعملی کرے ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تھا چاہے مسجد کا مولوی ہو مدرسے کا محتمم ہو اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے اس کو منارے پاکستان سے لٹکا دینا چاہیے یہ ایک اصولی اور شریم مطالبہ ہے اسی طرح میرے بھائیو یہ کلیہ اور قانون صرف مسجد کے مولوی اور مدرسے کے امام کے اوپر لاغو نہیں ہوتا یہ کسی ادارے کے سربراہ کے اوپر بھی اور کسی حکومت کے اخدہ دار کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے اور دکھ اور افسوس کی بات ہے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ گندہ کلچر تم جن ممالک سے لے کے آئے ہو وہاں پہ بھی حکومتی اداروں میں حکومتی اہدوں پر مجود لوگوں کے لئے یہ مورل ویلیوز اور احلاقی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ اپنے آفیسز میں اس طرح کی فہش شرکتیں نہ کریں آپ کے سامنے کلنٹن کی امپیشمنٹ کا سارا واقعہ ماضی کیا جو بچے ہیں شاید نہیں جانتے جو بڑے ہیں سب جانتے ہیں وہ معاشرہ مغربی جس کے اندر کوئی حلاقی قدر باقی نہیں رہی وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صدر ہمارا وزیر آدم جو بھی ہو اپنے آفیس کے اندر اس طرح کی بادعملی نہ کریں وہ بھی یہ چاہتے ہیں برطانیہ کے اندر بھی لیڈی ڈیانہ سے ان کو حلاقی قدروں کی امید ہے اور ان کے ہاں بھی وزیر آدم ہو صدر ہو وہ اس عہدے کے دوران اس طرح کی کوئی بادعملی کرے فوری اس سے استیفہ مانگ لیا جاتا ہے یہ ہمارا ہی وطن ہے کہ جہاں پہ مولوی اس کی ویڈیو لیگ اور اس کے پر پرچہ بھی ہوتا ہے اس کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے اس کو صدا بھی دی جاتی ہے اس کو جیل میں بھی ڈالا جاتا ہے اور ڈالنا چاہیے لیکن ایک صوبے کا گورنر ہو گورنر شرم آتی ہے کہتے ہوئے گورنر صوبے کا سب سے بڑا حدہ وزیر آلہ کے بعد اگر اس حکومت کے اندر نظام میں دیکھا جائے ورنہ گورنر وزیر آلہ سے بھی بڑا حدہ ہوتا ہے صوبے کے گورنر کی گندی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں کونسا قانون حرکت میں آیا ہے کوئی اس کے پر پرچہ کٹا ہے یہ عجیب و غریب کلی ہے کسی ادارے کا چیرمین اور سربراہ اس کی ویڈیوز لیک ہو جائیں اس سے ہلکی سرزنش کر دی جائے اور بعد میں کالمز اور آرٹیکلز لکھے جائیں یہ ان کا ذاتی معامل ہے یہ ان کا پرسنل معامل ہے اور آپ حیران رہ جائیں گے اگر شو بیس کا کوئی بندہ ہو نا شو بیس کا اس کی اس طرح کی ویڈیوز لیک ہو جائے ایک جملہ بھی نہیں بولا جاتا میرے بھائیو یہ بات یاد رکھنا اگرچہ یہ گناہ پرسنل ہوتے ہیں اگرچہ یہ بات دو باتیں آپ نے سمجھنی ہیں ایک یہ ہے کہ زنابیل جبر اس کی سنگینی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے زنابیل رضا کے مقابلے میں لیکن جو بھی کلمہ کو مسلمان ہے جو کلمہ پڑھتا ہے میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جس کو اسلام کے اوپر یقین ہے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے جو دین کو سمجھتا ہے جو مسلمان ہے کیا ایک بھی مسلمان ایسا ہے جس کے نذیق زنابیل رضا جرم نہیں ہے زنابیل رضا بھی تو مسلمانوں کے نذیق جرم ہی ہے زنابیل جبر تو بہت بڑا جرم ہے لیکن زنابیل رضا بھی تو جرم ہی ہے ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بل جبر اور بل رضا اس سنگینی میں فرق ہے لیکن جرم دونوں ہیں اور دوسری یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ایک گناہ سری ہوتا ہے ایک گناہ علانی ہوتا ہے ایک گناہ سری ہوتا ہے ایک گناہ جہری ہوتا ہے جو سری گناہ ہوتا ہے وہ چاہے جتنا مردی سنگین ہو اس کی سنگین ہونے کی نوعیت پھر بھی کم ہوتی ہے جو جہری گناہ ہوتا ہے وہ چاہے چھوٹا ہو اس کی سنگینی زیادہ ہوتی ہے وجہ کے یہ اسلامی آئیڈیالوجی ہے یہ اسلامی نظریہ ہے کہ جب کوئی گناہ ظاہر ہو جائے جہر ہو جائے اعلانیہ ہو جائے پھر اس کی اگر صدا نہیں دی جائے گی تو معاشرتی اقدار مفہود نہیں رہیں گے پھر معاشرہ امن سے نہیں رہ سکتا پھر معاشرے میں حلاق نہیں رہ سکتا جب تک یہ گناہ سری تھے کسی نے نہیں دیکھی ویڈیو نہیں دیکھی تب تک آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ذاتی عمل ہے جب تک اعلانیہ طور پہ ظاہر نہیں ہوئی لیکن جب اعلانیہ کسی کی ویڈیو اس طرح کی لیگ ہو جائے پھر حکومت کی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر جو باتیں لکھی ہیں کہ ذنہ بر رضا کی بھی پاکستان کے آئین میں اور اسلام میں صدا ہے پھر اس کے ہلا مقدمہ در کیوں نہیں ہوا ہوا ہی نہیں مفتی عبدالعزیز کی ویڈیوز آئی تھی سب سے پہلے شاید پاکستان میں مضمت کرنے والا میں تھا اس کو گرفتار کیا گیا اس کا جرم سنگین ہے مانتے ہیں لیکن اسی نحیت کی ویڈیو اس ملک کے ایک گورنر کی لیگ ہو رہی ہے اس کے پر پرچا بھی نہیں کٹ رہا اس کے پر مقدمہ بھی نہیں دائر کس نے کٹ رہا ہے مولوی کے پیچھے تو بھاگ بھاگ کے آئی جی صاحب نے بھی پیغامات دیئے نوٹسز جاری کیے یہ گورنر جبہر کے اوپر کون نوٹسز جاری کرے گا اور عجیب بات یہ ہے ہمارے اداروں کے کئی چیئرز مینز ہیں جن کے اب وہ ان کا تو نام لو تو اپنے اوپر پرچوں کا ہوف ہو جاتا ہے ان کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں ان کو کون پکڑے گا جو شو بس کے اداکار اور اداکاروں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں یہ گناہ جہری ہو جاتا ہے یہ اعلانی ہو گیا اگر آپ معاشرے کو اس اخلاقی بدبختی سے بچانا چاہتے ہیں یا پستی سے بچانا چاہتے ہیں تو ان بد کرداروں کو آپ کو اعلانیہ سزائیں دینی ہوں گی میرے بھائیو جب گناہ ظاہر ہو گیا جب اعلانیہ ہو گیا اگر پھر بھی آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کھلی چھوڑ دے رہے ہیں کہ یہ پرسنل معاملہ گویا یہ گناہ ہی نہیں ہے یہ گناہ ہی نہیں رہا جس معاشرے کے اندر اس طرح کی طبقاتی تقسیموں اور امیر کو یا اقتدار والے کو چھوڑ دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا نا پرانی قومیں اس لئے تباہ ہوئی کہ مضبوط لوگ جنم کرتے تھے چھوڑ دیا جاتا تھا کمدوروں کو پکڑ لیا جاتا تھا میرے پاس سوارش لے کے آئے ہو اللہ کی قسم بنو مخزوم کی فاطمہ نہیں میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھوں کو کارڈ ڈالتا ہے یہ وہ شریعت کا اصول ہے آپ نے احلاق کا جنادہ نکال دیا آپ نے احلاقی قدروں کا جنادہ نکال دیا آپ کو چاہیے اس طرح کی جب بھی کوئی ویڈیو لیگ ہو جائے اعلانی ہو جائے پھر اس طرح کے کومنٹ نہ گیا گیجئے یہ پرسنل معاملہ ہے یہ ذاتی معاملہ ہے یہ اعلانی ہو گیا جب اعلان ہو گیا جہر ہو گیا معاشرے میں فاشی اور یعنی بے ہیائی پھیل گئی آپ لوگوں کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ عملے بد کر لیں آپ کے حلاف بھی پرچے نہیں ہوں گے آپ کے حلاف بھی مقدمے نہیں ہوں گے تو معاشرے کا امن کیسے قائم رہے گا خدا رہوش کے ناہن لیں